اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو ٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل چال سمی نے ایک بار راہیل کو اور دوسری بار شوکت کو اپنے گھر سے نکال دیا کہ وہ علینا کا رشتہ اتنی آسانی سے نہیں کرنا چاہتا سمی کے دل میں بہت سے وسوسے ہیں کہ اس کی بیٹی شوکت کے گھر میں خوش رہے گی یا نہیں بس اسی چیز کی وہ گرنٹی چاہتا ہے اور شوکت گرنٹی کے طور پر اپنی بیٹی کا بیہا کرنا نہیں چاہتا دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر دیکھا جائے تو بلکل ٹھیک ہیں لیکن اس سب میں راہیل اور علینا کی خوشی ہی دعو پر لگی ہے آج تو علینا سے برداشت نہیں ہوا کہ انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے اپنی جان لینے کی کوشش کی ماں نے دیکھا تو جلدی سے آ کر علینا کو روکتی ہے اب تو ماں خوفزدہ ہو گئی کہ علینا اکیلے جب بھی اپنے کمرے میں ہوگی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی وہ سمی کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتی ہے لیکن سمی کوئی بات نہیں سنتا اسی طرح اب سبین کوشش کرتی ہے اپنے بھائی سے کہنے لگی آپ میری سیاتیوں کا بدلہ کیوں لے رہی ہیں علینا سے میرے ساتھ جو ہوا سو ہوا آپ میری وجہ سے حوفزدہ ہو چکے ہیں علینا کی خوشیاں میری وجہ سے رکی ہیں آپ بھول چائیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا شوکت نے کیا کیا اگر آپ نہیں بھولیں گے علینا کو اس کے حصے کی خوشیاں میری وجہ سے نہیں ملیں گی تو میرا یہاں پر سب کے بیچ میں رہنا مشکل ہو جائے کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی چھاؤں گی اب تو بہر نے ایسی بات کی کہ بھائی سوچنے پر مجبور ہو گیا کیا کہہ رہی ہو تم پاگل تو نہیں ہو گئی میرے علاوہ تم مرا ہے ہی کون تو سبین بھی کہنے لکھی اور ان بچوں کے علاوہ بھی میرا کوئی نہیں اس لئے مجھے ان کے خوشیاں بہت عزیز ہیں دوسری طرف رہی نے پروخ کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر لی تو معلوم پڑا کہ یہ اچھا انسان ہی نہیں اس لئے تو اپنے باپ کو گھر سے دور کہیں ملتا ہے اور اسے بات کرتے ہوئے کہنے لگا بابا میں نے ساری انفرمیشن لے دی ہے پروخ ذرا بھی اچھا انسان نہیں میں اس کے اوفیس کیا تھا چیٹر ہے جھوٹ بولتا ہے مطلب پرست ہے ہماری رباب کے ساتھ کسی طریقے سے بھی سوٹ نہیں کرتا اور باپ کو بھی سمجھ جا رہی ہے کہ رباب جو اتنا پیسہ اس پر لٹا رہی ہے اگر اس میں ایک عیرت ہوتی تو بھلا رباب سے پیسہ کیوں نیتا اپنے بلبوتے پر کچھ کرتا اب یہاں پر رہیل اور شوکت دونوں ہی نہیں چاہتے کہ رباب کا رشتہ فروخ جیسے انسان کے ساتھ ہو اب شوکت جو گھر جانے لگا تو رستے میں رباب اور فروخ کو ایک ساتھ ایک گاڑی میں دیکھ لیتا ہے اب دونوں اتنے قریب ہیں کہ دوسرے کے دونوں کے بیچ میں کتنی بے تکلفی ہے شوکت ہو بچے سے دیکھ رہا ہے نوٹ کر رہا ہے کہ فروخ نے کیسے اپنے جال میں رباب کو پسا رکھا ہے شوکت جان چکا ہے کہ فروخ رباب کے ساتھ صرف پیسے کے لیے ہی محبت کا ڈراما کر رہا ہے اور شوکت اپنی بیٹی کو اس دلدل میں کبھی نہیں پسنے دیکھا دوسری طرف سکندر بھی آخر کا شوکت کے گھر معذرت کرنے آ گیا جیسے ہی یہاں پر آیا تو سب سے پہلے رباب سے سامنا ہوا تو رباب چلانے لگی تمہیں ہمت کیسے ہو یہاں آنے کی تمہیں یہ اندر آنے کس نے دیا تو سکندر کہنے لگا میں شوکت انکل سے پات کرنے آیا ہوں تو یہاں پر رباب غصے کے عالم میں کہنے لگی اپنی شرط بھول چکے ہو کیا میں گرنٹی کے طور پر اس گھر میں جاؤں گی میرے بابا تم لوگ کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے یہ دشمنی جونکی تو ہی رہے گی چلے جاؤ یہاں سے لیکن سکندر رباب کی ایک بات نہیں سنتا اس سے آج مل کر جانا ہے تو پھر جانا ہی ہے اس طرح سے وہ اندر بھی چلا جاتا ہے شوکت انکل سے بات کرتا ہے کہ میرے بابا نے جو کچھ کیا بہت غلط کیا یقین مانے ہمیں ان کی کسی بھی شرط کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا میں انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا اور اب ہم خود آئیں گے آپ کے گھر اب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں بس آپ کی طرف سے مجھے ہانچ آئیے شوکت اور رحیل تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے لیکن شیلہ شیلہ تو جلدی سے انکار کر دیتی ہے نہیں اب مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے جس رشتے کو کرنے سے پہلے ہی اتنی مشکلات آ رہی ہوں وہ بھلا آگے تک کیسے چلے گا لیکن یہاں پر رحیل اور شوکت سکندر کو مایوس حالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائیں گے اسے ایک امید دلا کر واپس لوٹائیں گے کہ اپنے باپ کو لے کر آچاؤ تو ہماری طرف سے ہاں ہے اب یہاں پر رحیل اور شوکت سکندر کا انتحاب بھی روباب کیلئے کر چکے ہیں کیونکہ ان سے بار بار جب سکندر ملا تو کافی سلجھا ہوا اکل مند دکھائی دیا جو کہ ہر بات پوزیٹیو وے میں کرتا ہے ایسے میں شوکت کو سمی کی شرط ماننے میں کوئی حرج نہیں وہ روباب کے لاکھ منہ کرنے کے باوجود بھی سمی کی شرط ماننے کے لئے امادہ ہو جائے گا اور رحیل بھی شوکت کا ساتھ دے گا رحیل یہاں پر خودگرست نہیں ہو رہا اپنی محبت کو پانے کے لئے اپنی بہن کی بلی نہیں چڑھانا جاتا لیکن فرہ اچھا انسان نہیں روباب اس کے چنگل سے ازاد ہو جائے اسی لئے تو اب یہ فیصلہ کیا جائے گا کافی انٹرسٹنگ ہیں جب روباب سکندر کی ہو کر بھی اس کو اس کے حقوق نہیں دے گی اس سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کرے گی اور پھر روباب اور سکندر کی وجہ سے علینا اور رحیل کے رشتے میں بھی دڑال آئے گی کافی انٹرسٹنگ سٹوری ہے آپ کو آج کے اپیسوڈ کا ریویو کیسا لگا ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کیا آپ چاہتے ہیں کہ روباب اور سکندر کی شادی ہو جائے یا نہیں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ